نحمدہ و نسل اللہ رسول ہیل کریم اما بعد آجو بللہ امن سیطان رجیم بسم اللہ رحمان رحیم نبی کریم حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں کی چار نسانیاں ہیں آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ایک مرتبہ نبی کریم حجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا اے میرے صحابہ اکرام کیا میں تم کو جنتی عورتوں کی نسانیاں نہ بتاؤں تو اس پر صحابہ نے ارج کیا اے میرے اللہ کے رسول آپ ہمیں ضرور بتا دیجئے کیوں جنتی عورتوں کی نسانیاں کیا کیا ہے تاکہ ہمیں بھی پتا چل جائے کہ دنیا کے اندر جنتی عورتیں کون سی ہوتی ہیں تو اس پر پیارے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر ون جو عورت اپنے صحابہ سے بے پناہ محبت کرنے والی ہو جو زیادہ سے زیادہ بچے جننے والی ہو اور وہ عورت جو اپنے صحابہ کو نراج ہونے کے بعد اسے فوراں راجی کر لے اور اپنے صحابہ سے نراج ہونے کے حالت میں کہے اے میرے صحابہ میں اس وقت تک نہ کھانا کھا سکتی ہوں اور نہ سو سکتی ہوں جب تک کہ آپ ہم سے راجی نہ ہو جائے نمبر ٹو عبادت گجار عورت جو عورت پانچو وقت کی نماز پڑھتی ہو اور رمجان کی پورے روجے رکھتی ہو اور اپنی سرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو نمبر ٹھری اپنے صحابہ کی حکم ماننے والی عورت جو جب اس کا صحابہ کوئی کام کا حکم دے تو اس کا اتیاد کرے یعنی فوراں اس کام کو کر دے یہ بھی جنتی عورت کی ایک نسانی ہے نمبر ٹو پردہ کرنے والی عورت جو عورت خود کو چھپا کے رہتی ہے تو پیارے پیارے اسلامیک بہنوں یہی وہ چار نسانی تھی جو حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بتایا تھا نمبر ٹو جو صحابہ سے محبت کرنے والی ہو نمبر ٹو جو عبادت گجار ہو نمبر ٹھری جو صحابہ کی حکم ماننے والی ہو اور نمبر ٹو جو پردے کی حالت میں رہنے والی ہو ایمین پردہ کرنے والی ہو اس کا حوالہ ہے سکون ایک خانہ پیج نمبر ایک سو تیس ایک سو ایک تیس تو میری پیاری پیاری اسلامیک بہنوں اگر آپ بھی جنتی عورت بننا چاہتی ہیں تو ان چار کاموں کو جو میں نے آپ کو بتایا ان چار کاموں کو مجبوتی سے تھام لو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا انساءاللہ آمین اللہ ہم آمین اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پھلی جسے دل سے لائک کر دیں اور جسے سیئر کریں اور ہمارا چینل فرید طیبہ کو سبسکرائب کر کے پیل وٹن کو اون کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ایسی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سکریہ